میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جد جہد آزادی ہے یہ معاہدہ بلکل اس ستر سال کے دور پر محیط جد جہد آزادی کی نفی ہے اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں قوموں کی جد جہد چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنے آزادی کے لیے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کے گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے اس کو تسلیم کرے اور یوں اے ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جزیرہ ہے کہ جس کے اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے برینہ وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں لیکن وہ وہاں کے چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں لیکن عالمی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں بہرحال یو اے کا عمل نہ تو عرب دنیا کے نمائندگی ہے یہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو تو یہ فیصلہ اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اس قسم کے فیصلوں پر اگر امت مسلمہ کے مجبوری آواز مدھم نظر آئے تو پھر اس کے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزانی کو وہ ضائع کر سکتے ہیں